آج کل تو ایک سے دو بچے پالنا بڑے مشکل ہے آپ ماشاءاللہ سے سو بچے پال رہے ہیں تو یہ ممکن کیسے ہے زیادہ کریڈٹ بیگم صاحبہ کو جاتا ہے میں تو صرف انہیں سپورٹ کر رہا ہوں اپنا گھر میں اور باقی جو انجیوز ہیں جو باقی بچے وہ بھی دیکھتے ہیں کیا فرق کیا ہے ہم نے ان بچوں کو بالکل ہی ایسے اون کرتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اون کرتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا بچے تو ادھر آپ گروگ اپ کر رہے ہیں یہ کتنی دیر تک یہاں پر رہیں گے یہ ان بچوں کا اپنا گھر ہے اور ہم ان بچوں کے والدین ہیں بہت سے لوگ آپ کو ڈونیشن بھی بھیجتے ہوں گے اس ساری چیز کو منیج کرنے کے لیے تو آپ اس ڈونیشن کو کیسے منیج کرتے ہیں آپ یہ شور کیسے کروائیں گے دیکھنے والوں کو کہ وہ صرف انہی پر لگایا جا رہے ہیں جس کسی نے بھی آرڈٹ کرنا ہے بچوں کی پروش میں ماں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس طرح سے کردار ادا کر پا رہی ہیں اسلام علیکم جی پبلک ڈیشنل پر آپ حضان چودری کو دیکھ رہے ہیں آج آپ کی ملاقات میں پنجاب پولیس کے ایک ایسے آفیسر سے کروانے جا رہا ہوں جن کے ایک دو نہیں بلکہ سو بچے ہیں ڈی آئی جی محبوب لیلا صاحب اور ان کی اہلیاں میرسہ موجود ہیں کس طرح سے یہ سو بچوں کو منیج کر رہے ہیں تفصیلات انہیں سے جانے گے تام لیکن سر جی تام لیکن جی بہت شکریہ آج کل تو ایک سے دو بچے پالنا بڑے مشکل ہیں آپ ماشاءاللہ سے سو بچے پال رہے ہیں تو یہ ممکن کیسے ہے یہ دیکھیں بندے کا کامی اللہ تعالی شتطات دیتا ہے اور اس میں زیادہ کریڈٹ بیگم صاحبہ کو جاتا ہے میں تو صرف انہیں سپورٹ کر رہا ہوں اور الحمدللہ چند دنوں میں یہ جو ہمارا سفر تھا ہم نے پانچ بچوں سے شروع کیا ایک گھر سے شروع کیا اب ماشاءاللہ ہمارے پاس پانچ گھر ہیں اور سو بچے ہیں پہلے ہم جب یہ کام نہیں کر رہے تھے تو ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ تھک گئے ہیں یہ ہے وہ ہے مطلب اب میں آفیس سے واپس آیا ہوں اس وقت شام کے تقریبا ساتھ بچنے والے ہیں اور ہم ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ہی تھکاوٹ اتھر جاتی ہے تو اللہ تعالی حمد دیتا ہے اور اللہ تعالی استعاد دیتا ہے سب کچھ مینیج کیسے کیا جاتا ہے مطلب اس کے اوپر کافی ایک خرچہ آ جاتا ہے نہیں یہ جو کمام کام تھے یہ ہم ایس فیملی کر رہے تھے ہم لوگ خود سے انڈیپینڈنٹی ایس فیملی کر رہے تھے لیکن یہ جو لاسٹ یئر تقریبا کوئی اگزیکلی پندرہ ماہ پہلے ہم لوگوں نے یہ جو بچے گود لینے کا ایک فیصلہ کیا جو اللہ تعالی نے ہمارے ذمہ لگایا کہ ان بچوں کو گود لیں اور ان کی پرورش کریں تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے علمارہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ارگنیزیشن کو ریجسٹر کر رہے ہیں باقاعدہ طوابے اور انیشلی تو ہمیں سپورٹ کرتے تھے ہماری فیملی ہمارے کلوز فرینڈز ہمارے فیملی فرینڈز اور آہستہ ہستہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ کس طریقے سے ان بچوں کی پردرش کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے آ کے ہمیں جوائن کیا اور وہ اس فیملی کا حصہ بنتے گئے لیکن میں اس اپنا گھر میں اور باقی جو انجیوز ہیں جو باقی بچے وہ بھی دیکھتے ہیں کیا فرق کیا ہے ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ یہ بچے مجھے اپنا حقیقی بال سمجھتے ہیں اور صوفیہ کو حقیقی ماں سمجھتے ہیں میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں کہ اید کے تینوں دن یہ جو بڑی اید گزری ہم نے ان بچوں کے ساتھ میں لائی اید کے اگلے دن اور ساتھ پلیس کے شہداء جو کسور کے تھے ان کو بھی بلایا ہے تو ان کی فیملیز کو بھی تو ان میں سے ایک بچہ تھا جو ہمارے پلیس کے شہید کا بچہ تھا اور اس کی ماں بہن مجھتی تو وہ بچہ ایک ٹیبل پر کھانا کھا رہا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ کر کھانا تو صوفیہ نے اسے کا نام لے کے کھا جو بھی اس کا نام ساکیب شاید نام تھا کہ آپ کی تو ماما بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے تو بیٹا آپ ان کے ساتھ جا کے کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو اس نے آگے سے جواب دیا میری ماما تو آپ ہے میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا تو وہاں ہم نے جو ہمارا مشن تھا وہ ہم اس سری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم نے ان بچوں کو بالکل ہی ایسے اون کرتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو اون کرتے ہیں آپ ان بچوں کی اندر سے جا کے فیسیلٹیز دیکھیں گے ایسیز لگے ہوئے ہیں میڈز ہیں مدر میڈز ہیں ہمارا خرچہ ان پر تھوڑا زیادہ آتا ہے لیکن ہم ان کو قوالیٹی لائف دینا چاہ رہے ہیں ہم نے ان کے لئے ہر گھر میں ایک سیکولوجیس رکھی ہوئی ہے جو بچے بچے ڈیفرنٹ ٹراما سے آئے ہیں تو وہ ان کی گرومنگ کرتی ہے ہم نے بچوں کو ڈیفرنٹ ویڈیوز دکھائیں کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے پائلٹ کیا کرتا ہے انجینئر کیا کرتا ہے پھر جس بچے نے جو خواہش کی ہم نے اس یونی فارم میں اس کی تصویر لگا دی تاکہ آج سے اس کے مینڈ میں ہو کہ جی میں نے یہ بننا ہے تو دس is the ڈیفرنس بیٹوین ادھر ارگنیزیشنز میں آپ سے جانا چونگا کہ بچے تو ادھر گروگ اپ کر رہے ہیں یہ کتنی دیر تک یہاں پر رہیں گے دیکھیں جب آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو وہ اس وقت تک آپ کی زمینداری ہوتی ہے جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو جائے تو ہم نے کیونکہ اس کو روایتی اورپنیج نہیں بنایا یہ ان بچوں کا اپنا گھر ہے اور ہم ان بچوں کے والدین ہیں تو ہم ان کو اس وقت تک اون کریں گے جب تک یہ بچے نہ صرف خود کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ اپنی جو ان کی فیملیز ہیں تو آپ اس ڈونیشن کو کیسے منیج کرتے ہیں آپ یہ شورٹ کیسے کروائیں گے دیکھنے والوں کو کہ وہ صرف انہی پہ لگایا جا رہے ہیں میں اس کا جواب دیکھوں گا بینگ گورنمنٹ سرونٹ میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے ایک چیز میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے ایک اکاؤنٹ آج اگر فرج کیا آپ ہمیں پانچ ہزار رپے یا دو ہزار رپے اس فرمڈیشن کے لیے دیکھے جاتے ہیں اور آپ تین سال بعد پوچھیں گے کہ مجھے اس دو ہزار رپے کا حساب شاہی ہے تو اللہ کو بھی جواب میں نے دینا اور آپ کو بھی جواب میں نے دے گا جس کسی نے بھی آڈٹ کرنا ہے وہ آکے ہمارا آڈٹ کریں ہمیں اگر کمی کتا ہی ہے پوائنٹ آٹ کریں کوئی فاؤنڈیشن ایشی نہیں ہوئے گی جو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کا آپ آڈٹ کرنا چاہتے ہیں موڈر سال میں ایک دفعہ انٹرل آڈٹ ہوتا ہے ایک دفعہ ایک دفعہ ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ہم نے سال میں دو دفعہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا ہوئے کہ اگر ہم کوئی غلطی اتہار کر رہے ہیں تو اس کو مدور کر سکے جب میں آیا تھا تو میں نے ایک بڑا دلچیسپ واقعہ دیکھیا کچھ بچے آپ کو ماں ماں کہہ کے آپ کے پاس آرہے ہیں کچھ سر کے پاس جا رہے ہیں پاپا کہتے ہوئے تو آپ دونوں کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کو بچے کا سپیشل ایک واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں بچہ ادھر ہی کھیل رہا ہے بھی پانچ بچے تھے اس وقت یہ نو بچے ہو گیا تھے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اسی گھر میں تو وہ چیئر پر میں بیٹھا ہوا تھا تو اس بچے کا نام چائل پروٹیکشن بیرو والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک زیکلی اس کا نام کیا ہے تو ہمارے ماشاءاللہ اپنے دو بیٹے ہیں بڑے کا نام حمزہ ہے اور چھوٹے کا نام علی ہے تو ہم نے اس بچے کا نام رکھ دی حمزہ علی تو جب تین چار مہینے ہو گئے تھے تو میں ادھر چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اس نے پیچھے گلے میں میرے بازو ڈال کے تو مجھے کہتا ہے کہ پاپا کبھی چھوڑے گا تو نہیں مطلب اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہوگا پرانا چائل پروٹیکشن بیورو کا اس نے کمپیئر کی ہوگا کہ ادھر میں کس مال پہ رہے تو کہیں یہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے تو وہ میرے لئے بڑا دہلا دینے والا موقع تھا تو اس کے علاوہ ان بچوں میں نے اتنی خوشیاں دی ہیں اور مطلب میں تو اپنے دوستوں کو بھی مشروع دیتا ہوں اگر آپ دپریشن میں ہیں تو آکے آدھا گھنٹہ ان کے پاس کسا رہے ہیں آپ کو دپریشن دور ہو جائے گا بچوں کی پروش میں ماں کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس طرح سے کردار ادا کر پا رہی ہیں میں کوشش کرتی ہوں پورا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذمہ داری مجھے دی ہے نا ان بچوں کی پروش کی تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری میں مجھے جو ہے نا صرف رو بھی کرے آپ کے پاس بچے کیسے آتے ہیں یا آپ کس طرح سے چوس کرتے ہیں بچے پہلے پانچ بچے ہم نے لیے چائل پروٹیکشن گیورو سے اس کے بعد بچے آئے ہیں ڈیفرنٹ سورسز سے ہم نے شروع میں ایج لیمٹ رکھی تھی تین سے پانچ سال جب سندھ میں سلاب آیا تو میرے ایک دوست ہیں ایم آئی میں انہوں نے مجھے پروش کیا انہوں نے کہا جیے میرے بہت دودھ پار کے رشتدار ہیں ان کے نہ مام باپ رہے ہیں نہ گھر رہا ہے نہ کچھ اچھا ہے نہ کچھ تایا ہے لیکن ان بچوں کی عمر ہے آٹھ نو اور دس سال تو آپ خدا کے بستین کو رکھ لیں پھر ہم نے ان بچوں کو بھی رکھ لیا اب ایک گھر میں ہمارے پاس چھے سے لے دس سال تک کے بچے ہیں اور باقی چار گھروں میں تین سے پانچ سال کے بچے ہیں بچے پھر ڈیفرنٹ کریٹیریہ سے آتے رہے لوگوں کو جیسے مثلا ہم ایک دن ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو باہر ایک عورت آئی اس نے کہا جی میں باجی سے ملنا چاہ رہی ہوں تو ہم بائچانس دونے کٹھے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا جی بلا لیں وہ عورت آئی اس نے کہا جی میں لوگوں کے گھروں میں صفائی کرتی ہوں میری ایک چودہ سال کی بیٹی اور ایک چار سال کا بیٹا ہے اور خامد میرا کینسر کا پیشنٹ ہے تو میں نے وہ گھر دیکھا ہے جہاں آپ نے بچے رکھے ہیں اور آپ نے کریٹیریہ رکھا ہے کہ بچہ یتیم اور لا بارش ہونا چاہیے تو کیا میں اللہ سے دعا کروں کہ میرا خامد جلدی مارچ ہے تو پھر آپ میرے بیٹے کو رکھیں گے تو ہم نے کہا نہیں 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 تو وہ بچہ بھی ان بچوں میں آج ہے تو ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ طریقوں سے ہماری ایک بہن ہوتی ہے سرگودہ میں ان کی جو میٹ تھی تو اس کے ہزبنڈ نے باجی کو پروز کیا اس نے کہا کہ میرے دو بچے ہیں میں ان کو نہیں پال سکتا تو اپنے بھائی سے کہہ لے جائیں پھر ہم ان کو لے آئے اس طریقے سے ڈیفرنٹ سورسز ہے بچے اور یہ ایک جگہ سے نہیں ہیں بچے پورے پاکستان سے کبلوچستان سے کوئی سندھ سے ڈیفرنٹ ایریا سے یہ بچے آئے ہیں اچھا سر یہاں پر آپ کا میسیج جو ہے نا وہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے تو کیا کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہوں دیکھیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر چیز گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت فائنانشل کرائیسز ہے ہر انسان کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی سوشل رسپونسیبیلیٹی کیا ہے ہر بندے کو تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور دوسرا میں جو ہمارے جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں آپ جیسے پروگرامز دیکھ کے میں سب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سپیشلی جو ہمیں باہر کی ملک سے اپروش کرتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں لندن میں آپ نہیں آسکتے آپ کا کوئی بہن بھائی کوئی قزن کوئی آپ کا رشتے دار ادھر ہوگا آئیں ہمیں وزٹ کریں اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نوبل کاؤز کر رہے ہیں تو ہمیں کنٹریبیوٹ کریں ہم میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں انہیں میک شور کرتا ہوں کہ وہ ان پانچ گھروں میں سے کسی ایک گھر کا وزٹ کریں ان بچوں کی لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں کس سٹینڈرڈ سے رہے یا رہے ہیں اس کے بعد وہ ہمیں ڈونیٹ کریں بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہم آپ کا بھی بہت شکریہ تو یہ ڈی آئی جی محبوب لیلا صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت سو بچوں کی کفالت کہہ رہے ہیں اور ان کا دیکھ بال ان کی اس طرح سے کہہ رہے ہیں جس طرح اپنے بچوں کی گھرتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا اسی طرح آگے بڑھتا رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ